جاری تمہارے زن ختم ہے جو عمران گو جو جالی خان گو جو جالی خان گو ہم نے ایک ایک ان کی قیمت اپنے لہو سے آدا کی ہے now the world must do more آپ دیکھ رہے ہیں خبروں تبصروں اور تجزیات پر مبنی پاکستان کا سب سے موتبر نیوز شو دنیا کامران خان کے ساتھ اسلام علیکم میں ہوں کامران خان سابق صدر جنرل ریٹائر پرویز مشرف نے سپریم کورٹا پاکستان کی جانب سے آج پیش ہونے کی آخری محولت کو بھی سنی ان سنی کر کے نظرہ انداز کر دیا اس طرح سے چیف جسٹس آف پاکستان کی جانب سے دوسری ڈیڈ لائن جو جنرل پرویز مشرف کو سپریم کورٹا پاکستان میں پیش ہونے کے حوالے سے دی گئی تھی گزر گئی دوسری جانب چیف جسٹس جناب میاں ساخب نسار نے پرویز مشرف کے کاغذات نامزد کی جمع کرانے سے مطالق تو اپنا عبوری حکم واپس لے لیا لیکن لگ یہ رہا تھا کہ آج انہوں نے عمومی طور پہ درگزر سے کام کرتے ہوئے پرویز مشرف کی گو کے جنرل پرویز مشرف نے ان کی دوسری وارننگ کو دوسری ڈیڈ لائن کو بھی مستلت کر دیا تھا لیکن آج عدالت نے جنرل پرویز مشرف کے پاسپورٹ اور شنافتی کارٹ کی بحالی کے خلاف کوئی عدالتی حکم نہیں دیا کوئی حکم واپس نہیں آیا گویا کہ جو وزارت داخلہ کا حکم تھا کہ جنرل پرویز مشرف کا شنافتی کارٹ بلوک کر دیا جائے ان کا پاسپورٹ ریووک کر دیا جائے اس کے خلاف جو سپریم کورٹ آف پاکستان کا حکم تھا جس سے یہ جو ان کا شنافتی کارٹ تھا وہ بحال کر دیا گیا تھا وہ اب بھی برقرار ہے اور جیسے کہ میں نے کہا کہ واضح طور پر لگا کہ آج چیف جستر صاحب نے درگزر سے کام لیا آج پرویز مشرف کے وکیل کے جانب سے مزید محلت مانگنے پر بھی جناب جستر صاحب نصار نے سماعت غیر مہینہ مدت تک ملتمی بھی کر دی ابھی بھی سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس معاملے میں ایک اتیاط سے کام لے رہی ہے اور درگزر سے کام لے رہی ہے گزشتہ روز چیف جستر جناب صاحب نصار نے پرویز مشرف کو مخاطب کرتے ہوئے استفسار کیا تھا اتنا بڑا کمانڈو وطن واپس آنے پر خوف کیوں کھا رہا ہے کیا انہیں ملک ٹیک آور کرتے وقت خوف نہیں آیا تھا یہ بڑے امپورٹن نمارک سے جو کل چیف جستر صاحب نے دیئے تھے اور انہیں یہ بھی کہا تھا کہ اگر مشرف کمانڈو ہیں تو عدالت کا سامنا کرے چیف جستر نے پرویز مشرف کو متنبع کیا تھا کہ اگر آج وہ دو مجھے تک پیش نہ ہوئے تو عدالت اس کی اس رائے سے فائدہ نہ اٹھایا تو وہ اس جواب میں قانون پوری قوت سے حرکت میں آئے گا اور مشرف کی درخواست کا فیصلہ کر دیا جائے گا لیکن اس پوری صورتحال میں جیسے کہ میں پھر میں نے آپ کو بتایا کہ آج سپریم کورٹ آف پاکستان کا رویہ ابن سار نے پرویز مشرف کو چیلنج کیا تھا کہ واپس آئے اور بہادری دکھائیں چیز جستر نے ریمارک دیئے تھے کہ پرویز مشرف کی واپسی میں رکاوٹیں ختم کر دی گئی ہیں اب یہ ان کی بہادری ہے کہ وہ آتے ہیں یا نہیں گزرستہ روز پرویز مشرف کی مکیل نے متعایا تھا کہ پرویز مشرف کو راشے کی بیماری ہے لیکن وہ پھر بھی کیسز کا سامنا کرنے کے لئے تیار ہے انہیں سیکیورٹی کی زمانت دی جائے اس پر چیز جستر نے استثار کیا تھا کہ اگر مشرف کو راشے کی بیماری ہے تو وہ الیکشن میں مکہ کیسے لہرائیں گے چیز جستر نے ایک اور پیشکش کی تھی کہ پرویز مشرف ائر ایمبولنس میں آ جائے میڈیکل بورڈ بھی بنا دیتے ہیں گویا کہ متعدد پیشکشیں تھی متعدد ڈیڈ لائنز تھی جو خود محترم چیز جستر پاکستان جناب ساکی بن سار نے مقرر کی تھی مگر لگتا یہ نہیں ہے کہ جنرل پرویز مشرف اس وقت کسی بھی انداز میں یہ رسک لینے کے لیے تیار ہیں پاکستان آئیں اور آئین سے سنگین غداری کے مقدمے کا سامنا کریں اور دوسرے مقدمات کا سامنا کریں لیکن آج جنرل مشرف نے اس آخری پیشکش کو بھی خبول نہ کر کے کیا غلطی کی ہے اس حوالے سے ان کا قانونی مستقبل کیا ہو سکتا ہے سیاسی مستقبل کیا ہوگا یہ ہم جارنے کی کوشش کرتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں نامور قانوندان جنرل پرویز مشرف کو بھی رپریزنٹ کرتے رہے ہیں جناب بریسٹر ڈاکٹر فروف نصیم بہت بہت شکریہ فروف نصیم صاحب آج دوسری ڈیڈ لائن مقرر کی تھی مشرف صاحب کے لیے چیف جسٹس اور پاکستان نے مشرف صاحب نے اس کو بھی سنی ان سنی کر دیا گویا کہ ان کو ساری اشورنسز دی تھی چیف جسٹس صاحب نے گرفتار بھی نہیں کریں گے کاغذات نامزدگی تک ان کے جمع کرا دیئے تھے سب کچھ سیا بگر جنرل مشرف صاحب رسک لے نکلی تھے یا نہیں کیا یہ صحیح لفظ ہے میرے خیال میں اس میں میرے دو ابزربیشنز ہیں ایک تو یہ ہے کہ چیف جسٹس صاحب نہائیت میک نینمس آدمی ہیں اور بڑے دل کے آدمی ہیں جتنی بھی ان کی تعریف کی جائے جسٹس صاحب کے منصاری کی اتنا کم ہے کہ انہوں نے بڑے آپ سمجھئے کہ کسی قسم کا جیسے کبھی پرویز مشرف صاحب کہتے تھے کہ عدالت کئی ونڈیکٹیب نہ ہو جائے تو وہ بالکل اثر زائل کر دیا ہے اور جتنی بھی ان کی تعریف کی جائے اتنا کم ہے ایک بات تو یہ ہے ساتھ ساتھ میرا جیسے میں نے آپ سے پہلے بھی میں اگری کرتا ہوں آپ سے میں بالکل اگری کرتا ہوں کیونکہ پڑے غصے میں تھے چیف جسٹس صاحب کل اور پرسوں اور جو ان کے ریمارکس ہیں بلکہ کل تو انہوں نے یہ بھی لکھایا تھا کہ نہیں آتے ہیں کل دو بجے تک تو پھر دیکھیں ایک ایسا قانون حرکت میں آتا ہے لیکن آج جو ان کا ردعمل اور رویہ رہا وہ جیسے آپ نے کہا کہ بہت بڑے دل کے ہیں تو انہوں نے بڑا ایکومیڈیٹ کیا آج جنرل پرویز مشرف کو بھی کوئی اس میں شک نہیں ہے میں آپ کو بتاؤں کہ دیکھیں ہم تو جانتے ہیں ان کو عرصے سے پہلے وکیل بھی تھے پھر لار آئی کورٹ کے جیج بھی تھے پھر سپرین کورٹ میں جیج تھے اب چیف جیسٹس ہیں تو مجھے یہ پتہ ہے کہ یہ بے پناہ نرم طبیعت کے اور نرم دل کے ہیں اور بڑے دل کے آدمی ہیں اور محول اچھا رکھتے ہیں عدالت میں بھی محول اچھا رکھتے ہیں اور بعض دفعہ ایکچولی بعض لوگ خام خیر یاٹ کر جاتے ہیں ان کی کسی بات پہ لیکن مجھے یہ پتہ ہے پرسنلی مجھے پتہ ہے کہ نہائیت نرم دل کے اور اچھے شریف آدمی ہیں اور ایسا زبردست انہوں نے آج ایک جیسٹر ایک دل اپنا دکھایا جو کہ عدالت کی ایک سمجھے ہائے مورل گراؤنڈ ہوتی ہے کسی قسم کا کوئی بدلہ نہیں کوئی ونڈیکٹیو نہیں حالانکہ جو آپ کو پتہ ہے کہ تین نومبر کا جو آرڈر تھا اس میں ساری جج افیکٹی تھے اور بعضوں کو غصہ بھی بڑا تھا اور بعضوں کو ابھی بھی ہوگا بشر ہیں انسان ہیں لیکن جہاں تک کہ چیف جسٹس صاحب کا تعلق ہے وہ بالکل بھی اس طرف ان کا حینی اتنی وسط قلبی عدالت کی جانب سے اور اتنی غیر معمولی وسط قلبی چیف جسٹس اور پاکستان کی جانب سے اس کا فائدہ نہیں اٹھایا مشرف صاحب نے میں گزارش کروں نا کہ دو پھر سوال بنتے ہیں ایک تو یہ کاملان صاحب سوال بنتا ہے آپ کا کہ اس کا فائدہ نہیں اٹھایا اور اس کا سٹیٹ جواب یہ ہے جیسے میں نے آپ کے پہلے بھی کسی پروگرام میں کہا تھا کہ ان کی جنرل صاحب کی طبیعت جو ہے ایسی نہیں ہے کہ وہ آ کے زور سے آ جائیں اور پھر تمام چیزوں کا سامنا کریں اور الیکشن میں بھی دھوپ میں نکل پڑیں اور پروسیشنز ملیں ایسی کوئی خدا رخواستہ مولک بیماری نہیں ہے ان کو لیکن مجھے میرا ٹیک یہی ہے کہ ان کو اپنی صحت بھرپور طریقے سے صحیح کر دینی چاہیے اس پر خیال رکھنا چاہیے مسئلہ خالی الیکشن لڑنے کا نہیں ہے کیونکہ ایک جانب وہ تیار نظر آتے ہیں چترال کے سنگلاق پہاڑوں میں الیکشن کیمپین کرنے کے لیے اور الیکشن لڑنے کے لیے لیکن دوسری جانبے کیا وہ اتنے ان کی صحت ازازت نہیں دیتی کے بعد عدالت میں کھڑے ہو کے مقدمے کا سامنا کریں یہ کانٹرڈکٹری پوزیشنز ہیں جو انہوں نے لی دیکھیں لگتا یہی ہے کہ کانٹرڈکٹری پوزیشنز ہیں لیکن ہوتا یہ ہے کہ ان کے دل میں جنرل صاحب کی دل میں پاکستان کی اتنی زیادہ محبت ہے کہ کبھی کبھی اگر کوئی ان کا ساتھی کوئی ان کے ساتھ بیٹھنے والا ان کا ملنے والا ان کو یہ کہہ دے کہ جی پاکستان بڑی پرابلم میں ہے آپ کی بڑی شدت سے ضرورت ہے پاکستان کو تو وہ اپنے جذبات میں ان کو پاکستان کی محبت اتنی ہوتی ہے کہ وہ ہر طرح کا اپنی صحت بھی رسک پہ لگانے کو تیار ہو جاتے ہیں میرا اپنے پرسنل خیال ہے کہ یہ ان کی ایک اچھا جسچر ہے لیکن ان کو اپنی صحت پہلے یہ جو آئین سے سنگین غداری کا کیس ہے یہ تمام اتنے سنگین کیسز ہیں اب جس صورتحال میں جو پیش کشے انہیں سپریم کورٹ نے دی چیف جسٹس نے دی انہوں نے اس کا فائدہ نہ اٹھا کہ یہ پیغام تو دیا ہے کہ شاید وہ اب عدالتی پروسس کا حصہ بننا نہیں چاہتے اس سلسلے میں وہ اب اس علہدگی اختیار کر رہے ہیں میرا نہیں خیال کہ اس قسم کا کوئی انہوں نے میسیج دیا ہے بلکہ میری انہوں نے کل سکس کا وہ تو میں اس میں انہوں نے اس کا وکیل بھی ہوں اور تھا بھی اور میری اپنی تیک اس میں جو انڈرسٹینڈنگ ہے انیلیسس ہے کہ وہ کیس تو بلکل بنتا نہیں ہے جنرل پرویز میں شیرت صاحب کے خلاف بلکل نہیں بنتا کیا اس کی ڈیفینسز ہیں میرا خیال میں کسی اور پروگرام میں بیٹھیں گے اس پہ لیکن یہ نہیں ہے یہ بات درست نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی ایسا پیغام دے دیا کہ میں اب عدالت کے ٹرائل کا اس کا پروسس کا حصہ نہیں بنوں گا میرے خیال میں یہی ان کی ذہن ہے کہ جیسے ہی میری صحت صحیح ہوگی تو میں واپس ضرور آؤں گا اور ان تمام چیزوں کا سامنا بھی کروں گا لیکن پیش نہ ہونا مفرور ہونا افسکانڈر ہونا پیشکشوں سے فائدہ نہیں اٹھانا چیف جسٹس کی پیشکش کا فائدہ نہیں اٹھانا ان کی لیگل سٹینڈنگ تو ویک ہو رہی ہے نا میں آپ کو بتاؤنا کہ اس کے ساتھ ساتھ اگر یہ بات بتائی جائے کہ جب وہ یہاں سے گئے تھے تو ان کا کمر کا ایک مورا تھا اس میں باقاعدہ ڈاکٹر کا سیٹیفیکٹ بھی تھا اور ریپورٹ بھی تھیں جو ساتھ میں ڈاکٹرز تھے ایک نہیں بہت سارے کہ اس کا علاج یہاں پاکستان میں نہیں ہوتا وہ ایک طرح سکرو لگتا ہے پیچھے موجو ان کا مورا ہے اور بظاہر آدمی اٹھتا بھی ہے چلتا بھی ہے ہلتا بھی ہے لیکن وہ سکرو جو ہے اگر وہ صحیح طرح پیچھے مورے میں نہیں لگے اور اس کا علاج پاکستان میں آج بھی نہیں ہے تو ایک طرف وہ چیز ہے تو عدالت جب وہ ایسی چیز کو دیکھے گی اور جب اس سے احتیاب ہو کے سامنے آئیں گے تو ایم شور کہ کوئی ایڈورس کنفرنس نہیں جواب کیا جائے تو یہ مورا جو ہے جو ان کی ریڈ کی ہٹی کے مورے کا مسئلہ ہے تو یہ ناممکن منا دیتا ہے کسی عدالتی کارروائی میں پیش ہونے کے لیے یہ ذرا ناممکن ہو جاتا ہے باقی زندگی گزر سکتی ہے اس سے عدالتی کارروائی میں یہ رکھنا ڈالتا ہے نہیں میں تھوڑا سا آپ کو بتاؤنا کہ عدالت میں آنا جانا دیر تک سفر کرنا گھر پہ آدمی بیٹھا ہے تھوڑی دیر اٹھے گا بیٹھے گا لیٹے گا اور یہ انڈر میڈیکل ایڈوائیز ہے میڈیکل ایڈوائیز یہ ہے کہ آپ کسی 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 کا ٹینشن نہیں لیں ساتھ ساتھ جو اس پہ سٹریس اگر آپ جتنا زیادہ ہوگا کمر پہ بھی سٹریس پڑے گا تو اور زیادہ طبیعت خراب ہوگی برحال یہ تمام چیزیں آپ جو مجھ سے پوچھ رہے ہیں ان کے ڈاکٹر سے بہتر آپ پوچھیں مجھے تو جو انسٹرکشنز ہے جو میرا ڈسکیشن ہوا ہے ان سے اور ابھی نہیں ہوا کچھ ہفتے دس دن جو پہلے ہوا تھا اس طرح ہی کا تھا تو میرا اس وقت بھی میں نے آپ سے یہی گزارش کی تھی کہ مجھے لگتا نہیں ہے کہ وہ آئیں گے وجہ ان کی طبیعت ہے اور یہ نہیں ہے کہ وہ عدالت کا سامنا نہیں کر رہا جاتے یعنی بلکل بلکل لہبے اس سے کوئی وہ نہیں ہے ضرور ظاہر ہے جیسا آپ فرما رہے ہیں ایکزیکلی یہی سچویشن ہے بہت بہت شکریہ بہت شکریہ ڈاکٹر فاروق نصیب ہمارے ساتھ موجود ہے کمرشم دیکھ اس کے بعد ذکر کریں گے فوج کے کاندوں پر ذمہ داری آئی ہے بہت کلیدی بڑی ذمہ داری ہے الیکشن دو ہزار اٹھارہ میں فوج کو بہت بڑا رول ہے جو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے آج تفریز کر دیا ہے اس کی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقت کے بعد ویلکم بیک الیکشن کمیشن نے آج فیصلہ کیا ہے اور اس کا اعلان کیا ہے کہ آئندہ عام انتخابات میں پچیس جولائی کو ہونے والے قومی الیکشن میں وہ شاف و شفاف ہو اس کی بڑی ذمہ داری فوج کے کاندھوں پر ہوگی اور آج اس سلسلے میں الیکشن کمیشن نے باقاعدہ پریس لیز بھی جاری کیا ہے اس کے مطابق الیکشن میں سیکیورٹی کے لیے پولنگ سٹیشن کے اندر اور باہر فوج تائینات کی جائے گی جبکہ بیلٹ پیپرز کے پرنٹنگ اور ڈسٹریبوشن بھی فوج کی نگرانی میں ہوگی اور اس کے ساتھ ساتھ نیکٹ ایسے بھی رابطہ برقرار رکھا جائے گا الیکشن میں فوج کو ذمہ داریہ دینے کا فیصلہ آج چیف الیکشن کمیشنر جناب سردار محمد رضا کی صدارت عام انتخابات کے حوالے سے اجلاس میں کیا گیا جس میں صوبائی الیکشن کمیشنرز وفاقی اور صوبائی سیکرٹریز وفاقی وزارت داخلہ و دفاع کے حکام اور چاروں صوبوں کے آئی جیز رشن کرتی اجلاس کے بعد درجوان الیکشن کمیشن ندیم خاسم نے میڈیا کو بتایا کہ ملک بھر میں بیس ہزار حساس پولنگ سٹیشنز پر سی سی ٹی وی کیمریز بھی لگائی جا رہے ہیں بیلٹس پیپرز کی چھپائی اور تصیل فوج کی نگرانی میں کی جا رہی ہے جبکہ پولنگ سٹیشنز کے اندر اور باہر فوج کو تائنات کیا جائے گا ملک کے اندر جتنے بھی پولنگ سٹیشن اسٹیبلش کیے جائیں گے ان تمام پولنگ سٹیشنز پر پاکستان آرمی کی طرف سے آؤٹ سائیڈ اور ان سائیڈ جو ہے جہاں پہ بیلٹ پیپر کی پرنٹنگ ہوگی وہاں پہ فول پروف سیکورٹی ارنجمنٹ کیے جائیں گے جتنے بھی سیکورٹی پرنٹنگ پریس ہیں ان پہ سیکورٹی کے لیے ملٹی جو ہے وہ موجود ہوگی جتنے بھی موسٹ سینسیٹیو پولنگ سٹیشن ہے ملک کے اندر جن کی تعداد کموں بیش بیس ہزار کے قریب ہے ان تمام پولنگ سٹیشن پہ سی سی ٹی وی کیمراز جو ہے وہ انسٹال کیے جائیں گے فیصلہ تو یہ آج ہوا ہے اس کا باقاعدہ اعلان ہوا ہے لیکن لگتا یہ ہے کہ یہ کئی ہفتوں پہلے اس بات کا فیصلہ کر لیا گیا تھا کیونکہ تقریباً ایک ماہ قبل عوامی مسلم لیگ کے سربراہ جہران شیخ رشید احمد نے ایک ٹیلیویجن انٹریو میں یہ بات انکشاف کیا تھا اور انہوں نے اپنی سورس چیف آف آرمی سٹاف جنرل قابر جاوید باجوا کو بتائی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ فیصلہ ہو گیا ہے کہ فوج پولنگ بوٹس کے اندر بھی ہوگی اور باہر بھی ہوگی بلکل کھڑی ہوگی خود مجھے باجوا صاحب نے کہا کہ ہم اندر بھی کھڑے ہوں گے اور باہر بھی کھڑے ہوں گے باجوا صاحب نے مجھے خود کہا کہ ہم اندر بھی کھڑے ہوں گے اور باہر بھی کھڑے ہوں گے بریک کر دی تھی جراب شیخ رشید احمد نے یہ خبر اب سے کئی ہفتوں قبل اس پر مزید معلومات حاصل کرتے ہیں اسلام آباد جائیں گے جہاں پر ہمارے سینئر کورسپاننٹ جناب عدیل وڑائچ موجود ہیں بہت بہت شکریہ وڑائچ صاحب بتائیے گا کہ دوہزار تیرہ اور دوہزار آٹھ کے الیکشن میں فوج کو اتنی بڑی ذمہ داری نہیں دی گئی تھی یہ بالکل غیر معاملی ذمہ داری ہے جو فوج کے گادہوں پر ڈالی ہے از دفاع الیکشن کمیشن میں جی کامران صاحب دوہزار تیرہ کے الیکشن میں فوج پر یہ ذمہ داری ضرور ڈالی گئی تھی لیکن اس مرتبہ تمام پولنگ اسٹیشنز اور یہ پولنگ اسٹیشنز کی جو تعداد ہے یہ دوہزار تیرہ کے مقابلے میں ایک کافی زیادہ ہے پچاسی ہزار پولنگ اسٹیشنز ملک بر میں قائم کیے جا رہے ہیں اور تمام پولنگ اسٹیشنز کے نہ صرف باہر بلکہ اندر بھی یعنی پولنگ بوت میں بھی فوجی جو جوان ہیں وہ تینات کیے جائیں گے تو بہت بڑی تعداد ہوگی صرف یہی نہیں بلکہ جو بیلٹ پیپرز کی چھپائی کا جو کام ہے اور اس کی جو ترسیل کا کام ہے یہ بھی فوج کی زیرہ نگرانی ہوگا اور یہ کام ستائیس جون سے شروع ہو جائے گا یعنی جو تین بڑے پرنٹنگ پریس ہیں پرنٹنگ کارپوریشن آف پاکستان سیکیورٹی پرنٹنگ کارپوریشن اور اس کے علاوہ جو پوسٹل فاؤنڈیشن کا پرنٹنگ پریس ہے ستائیس جون سے فوج کے جو جوان ہیں وہاں پر ڈپلائی ہو جائیں گے اور اس کے بعد جو اس کی ترسیل کا کام ہے وہ بھی فوج کی نگرانی میں ہوگا جبکہ اہم ڈیویلپمنٹ یہ ہے اس مرتبہ جو اس کو اگر کمپیر کیا جائے گزشتہ انتخابات سے پہلی مرتبہ ایک ذابطہ اخلاق بھی بنایا جائے گا یعنی کہ جو کوڈ آف کنڈکٹ ہے وہ فوج کی خصوصاً ڈپلائیمنٹ ہے پولنگ سٹیشنز پہ اس کے حوالے سے بنایا جائے گا اور وہ حدود متین کی جائیں گی کہ جو فوج کا جو جوان ہوگا اس کی جو ڈیوٹیز اور فرائز وہاں پر کیا ہوں گے تو اس سے پہلے دوہزار تیرہ میں جب فوج کو تینات کیا گیا تھا تو جو فوج کا جو افسر تھا تو اس کو بھی اختیارات دیے گئے تھے یقیناً وہ اس مرتبہ بھی دیے جائیں گے وہ سمری ٹرائل بھی کر سکے گا کوئی کرسپانس فورس کے طور پر بھی فوج جو ہے وہ کام کرے گی نون لیگ نے چند روز قبل اس پر اعتراض کیا تھا پرویز رشید صاحب سے دنیا نیوز کی بات ہوئی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ پولنگ سٹیشن میں جو فوج کی تیناتی کے حوالے سے نون لیگ جو ہے وہ اس پہ لازمی اعتراض کرے گی اس کو قبول نہیں کرے گی اور آج یہ نکتہ اٹھایا بھی الیکشن کمیشن کے آگے جب میڈیا بریفنگ ہو رہی تھی کہ نون لیگ کے اعتراض کو آپ نے جب مسترد کر دیا تو اس کا جواب انہوں نے یہ دیا کہ اس مرتبہ ہم فوج کی ڈپلائیمنٹ کے حوالے سے باقاعدہ ضابط اخلاق بھی جاری کریں گے کوڈ آف کنڈکٹ بنایا جائے گا اور اس حوالے سے ذات دفاع کے ساتھ مشاورت بھی آئیتا چند روز میں ہوگی دوہزار تیرہ میں یقین فوج کا کردار تھا مگر اتنا وسیع کردار جس میں کہ پرنٹنگ آف بیلٹ پیپرز ڈسٹیبیشن آف بیلٹ پیپرز ہر پولنگ سٹیشن پہ ایک ایک پولنگ سٹیشن پہ ملٹری پرسنائل کا ہونا پھر یہ سارا کوڈ آف کنڈکٹ اور پھر یہ سی سی ٹی وی کیمرہ کی بھی بات ہو رہی ہے ٹوینٹی تھاوزن پولنگ سٹیشن پہ یہ اتنا ایکسٹنسیو رول تو دوہزار تیرہ میں فوج کو نہیں دیا گیا تھا جی آج کامران صاحب اس کی وجہ یہ ہے یہ اتنا بڑا رول دینے کی کہ آج جو سیکیورٹی کے حوالے سے جو اجلاس ہوا ہے اس میں جو وزارت داخلہ نے بھی اپنی ریپورٹ پیش کی ہے اور الیکشن کمیشن نے خود جو پریزنٹیشن تیار کی تھی اس میں دوہزار تیرہ سے لے کے دوہزار اٹھارہ تک کے جو انتخابات ہیں ان میں لائن آرڈر کی سیچویشن کا جائزہ لیا گیا تو اس میں یہ قرار دیا گیا کہ ناغذیر ہے فوج کو ڈپلائی کرنا ہر پولنگ سٹیشن پہ جو لائن آرڈر کی سیچویشن ہے اس کے بعد یہ چاروں آئی جیز چیف سیکریٹریز وزارت دفاع کے نمائندوں ان سب کو اعتماد میں لینے کے بعد اور وہاں سے جو متعلقہ سوبوں سے ریپورٹس آنے کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ ہر پولنگ سٹیشن پہ یعنی نہ صرف باہر بلکہ اندر بھی فوج کو ڈپلائی کرنا وہ ضروری ہے جس کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا کہ پچاسی ہزار کے پچاسی ہزار پولنگ سٹیشن پر فوجی جوان جو ہیں وہ کھڑے ہوں گے اور جو فوج کی تمام طرح سیکیورٹی ہے وہ فوج کے یعنی الیکشن کی تمام طرح سیکیورٹی فوج کے سپورت ہوگی لیکن پولیس اور رینجرز اور ایف سی کی بھی مدد بھی جائے گی لیکن جو پہلی لئیر ہوگی اس میں جو فوجی جوان ہیں وہ سیکیورٹی کے فرائض سارا جام دیں گے بہت بہت شکریہ عدیل بڑائی شبار ساتھ موجود ہے کمرش بریک اور اس کے بعد ذکر کریں گے خلق خدا کی خدمتگاروں پر رمضان المبارک کا ہمارا آخری پروگرام آج ہم آپ کو دکھائیں گے ایدھی مگر عبدالسطار ایدھی نہیں یا کوئی اور ایدھی نہیں ایک ہے لڑکانہ میں وہ کام کر رہے ہیں جو ایدھی صاحب کیا کرتے تھے اور بے لاؤس جذبے کے ساتھ ان کی بات کریں گے چھوٹے سب وقت یہ بات ہمیں پتا ہے کہ صوبہ صد میں پاکستان کے دوسرے اختصوبوں کی طرح عوام کو کئی طرح کے مسائل کا سامنا رہتا ہے لیکن حکومت کی جانب سے خاطر خواہ اقدامات نہیں کیے جاتے ہیں مگر اس میں ایسے لوگ موجود ہیں ہمارے ملک میں ایسے لوگوں کی کمی نہیں ہے جو خاموشی سے اپنی سطحات کے مطابق خدمت خلق کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں اور رمضان المبارک کا ہمارا یہ آج آخری پروگرام جو انہی معاملات پر فوکس کرتے ہیں اس حوالے سے کہ یہ آج کا آخری سیگمنٹ ہے یہاں پر ہم خلق خدا کے ایسی ہی خدمتگاروں کی بسالے آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں اور آج ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں لڑکانہ شہر کے حاجی انور علی خوکر کی جو کئی دہائیوں سے اپنی مدد آپ کے تحت گمشدہ بچوں اور بے سہارا قواتین کا سہارا بنا ہوئے ہیں جناب حاجی نواز علی انور علی خوکر کی یہ کاوش جو تیس سال سے جاری ہے اس پر ہم دکھاتے ہیں اپنے دمائندے خصوصی اختیار خوکر کی یہ ریپورٹ یہ سائیکل کی زندگی میرے ساتھ بہنا باستہ ہے سات برس میں نے دو پہوں کا ریسائیکل چلائی اس کے بعد میں نے سوچا کہ ابھی میرے کو پانچ پانچ چے چے بجے ملنے لگے گمشدہ ابھی میں کیا کروں پھر میں نے آئے جا کے اوپر یہ سائیکل بنوائی میں اعلان کرتا تھا پھر پانچ چے بجے ملتے تھے پانچ چے بجے ملتے تھے میں کیا کروں رسیوں سے بانتا تھا پھر وہ گھنٹی بھی بجاتا تھا کبھی بچائے در بھی ہوتا تھا پھر گھنٹی بھی بجاتا تھا لوگوں نے مجھے تمہار سب بنا لیا لارکانہ یہ میری بیٹی ہے یہ سارا سنڈر کا کام یہی کرتی ہے اور سنبھالنا سباک روٹی کا مدد بس کرنا دوپیر کی روٹی رات کی روٹی سب کو بستر بچھا کے دینا بستر لگا کے دینا روٹی کھلانا یہ سب انہوں کا بیتاری کا کام ہے آج سے سولہ سال پہلے والدہ کے ساتھ چار بچیاں والدہ ایک ان کا بھائی وہ میرے پاس آئے اور فاندوشن کے پاس آئے اور فاندوشن نے میرے حوالے کر دیئے پھر محسوموں کو میں نے دیکھ کر میں نے اپنے سینٹر میں پناہ دی میں نے ان کے لئے تعلیم کا بھی بندوبست کیا جب سب نے چھوڑا تب آپ نے ہی اپنے پاس رکھا تھا اب بہت اچھے ہیں دنیا کے سگے باپ ہوتے ہیں ان سے بھی زیادہ اچھے میں سب سے محبت کرتا ہوں چاہے کیونکہ سبر جو ہے چیز ہے سب سے زیادہ چیز یہ رکار وہ ہے جو بچوں کو میں ان کی والدین تک پہنچاتا ہوں اور ان سے میں شنازی کاری بھی لیتا ہوں اور فنگر پینرس بھی لیتا ہوں تاکہ بچہ ان کے حوالے کروں و تاکہ مجھے تسلیح ہو جاتے واقعی بچہ ان کا ہے دیکھیں یہاں اس وقت یہ بچی وہ ہے جو بارہ سال میرے پاس تھی یہ ایک قیامت سگرہ کا منظر تھا کیونکہ گیارہ بارہ سال کے بعد بچی اپنے باپ سے ماں باپ سے ملے بشیری ہوئی تو کیا منظر ہوگا یہ آپ کے گھر کا گزارہ کس ہوتا ہے میں لارکانہ کا بہترین ہیئر ڈریسر ہوں میرے پاس بڑے بڑے نواب بڑے بڑے سردار آفیسر سب میرے سے بال بنواتے ہیں بھٹو صاحب کے بال میں بناتا تھا جتنا وقت بھی بھٹو صاحب کے میں نے بال بنائے میں جب بھی لکھتا ہوں خدا کی ذات کی قسم لکھتا ہوں تو میرا خرچہ ہوتا ہے ڈیڑھ لاک روپیہ یا لاک روپیہ اور میرے کو صرف ملتے ہیں چالیس پچاس ساٹھ ہزار ستہ ہزار میرے کو ملتے ہیں میرا یہ ایمان ہے جو بھی میرے پاس آتا ہے وہ اپنا رزق خود میرے پاس لے کے آتے ہیں میرے کو ایک نیک برد نے گاری جلوائی اس کو میں نے کہا کہ مجھے ایمبولنس بنا کے دیکھیں چاہ کے میں کسی کے کام ماہ سابقا ہوں پھر میں نے اس کو ایمبولنس بنائی یہ پہلی ایمبولنس ہے نارکانہ شہر میں تیسہ بھی لات چلتی ہے کوئی بھی کرایا نہیں ہوتا ہے یا جو بچہ ملتا ہے اس کے لئے اعلان فری کرتا ہوں آپ دیکھ رہے ہیں خبروں تفسروں اور تجزیات پر مبنی پاکستان کا سب سے موتبر نیوز شو دنیا کامران خان کے ساتھ الیکشن کی تیاریاں پورے زور و شور سے جاری ہیں مگر اس میں وقف آیا ہے اور یہ عید کا وقفہ ہے اس عید کے وقفے میں اور جب اس قسم کے وقفے آتے ہیں پاکستان کے قومی سیاسی رنوما عام طور پر پاکستان سے کوچ کر جاتے ہیں یقیناً وجہ محترمہ کلسوم نواز شریف کی علالت ہے اور شدید علالت ہے جس کی وجہ سے آج جناب نواز شریف اور محترمہ مریم نواز لرڈن چلے گئے ہیں اور وہ آئندہ ہفتے واپس آئیں گے اسی دوران خبر یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئر میں جناب بلاول بھٹو زردانی بھی کچھ عرصے کے لیے کچھ دنوں کے لیے لڑنے جا رہے ہیں لیکن جیسی ہی یہ عید کی چھٹیاں کم ہوں گی ہمیں یقین ہے کہ تمام قومی سیاسی رنوما پاکستان واپس آ جائیں گے اور پھر پرزور اور پرشور انداز سے یہ الیکشن کیمپین شروع جائے گی اور جس کا محور اور مرکز پچیس جولائی ہوگا جب پاکستان میں الیکشنز ہوں گے اس حوالے سے پاکستان کی تمام بڑی سیاسی جباتیں اپنے کیانڈیڈیٹس کو فائنلائز کر چکی ہیں پاکستان مسلم لنگ نون پاکستان تحریک انصاف اس کی اطلاع بھی باقیدہ طور پر دے چکی ہیں پاکستان پیپلز پارٹی بھی یہ کام کر چکی ہے ایک بار پھر الیکشن میں پاکستان پیپلز پارٹی بھرپور اور پرزور انداز سے خاص طور پر سندھ کے دہی علاقوں میں تیاری کر کے اتر چکی ہے اور سندھ کے شہری علاقوں میں بھی اس بار وہ اس کی زیادہ کوشش ہے کہ وہ کچھ سیٹس لے سکے لیکن مجبوئی طور پر پاکستان پیپلز پارٹی کی تیاری کا مرکز سندھ ہی ہے جہاں پر اس کا خیال یہ ہے کہ وہ ایک بار پھر الیکشن سویپ کر سکتی ہے اور اس کے بل پر وہ تیسری بار سندھ میں حکومت بنا سکتی ہے مگر پاکستان کے دوسرے بڑے سوہوے پاکستان پیپلز پارٹی جو کبھی وفاق کی سیاست کی علامت ترجی جاتی تھی وہ اس وقت نظر نہیں آ رہی عملا پاکستان پیپلز پارٹی پنجاب سے الیکشن میں حصہ تو لے رہی ہے مگر اس نے ابھی حتمی امیدواروں کو فائنل نہیں کیا ہے اور وہاں صورتحال اس وقت کوئی زیادہ اچھی نظر نہیں آ رہی خاص طور پر یہ بات بھی بہت اہم ہے کہ پیپلز پارٹی کے پنجاب سے اکثر امیدواروں نے آزاد امیدواروں کے طور پر کاغذات نامزدی جمع کرائے ہیں اور یہ بہت امپورٹن بات ہے تشویش کی بات ہے شاید پیپلز پارٹی کے لیے کہ پیپلز پارٹی جنوبی پنجاب کے سیکرنٹر اطلاع شوکت محمود بسرا اور خود جناب میاں منظور وٹو نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ آزاد حصیت سے الیکشن لڑیں گے پاکستان پیپلز پارٹی کا الیکشن انہیں الیکشن جتوانے میں معاود ثابت نہیں ہو سکتا یہ بہت امپورٹن بات ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی مرکزی قیادت چاہے چیئرن بلاول بھٹو زداری ہوں شریک چیئر بن عاصف زداری ہوں ان کی ہمشیرہ فریال تالپور ہوں پنجاب کے کسی علاقے سے بھی کاغذات نامزدگی نہیں جمع کرار ہے جبکہ حالیہ دنوں میں ان کے دعوے کچھ اور رہے ہیں اب سے کچھ عرصے پہلے تک زداری صاحب کا کہہ رہا یہ تھا کہ ہم تو پنجاب سے بے کاغذات نامزدگی تو چھوڑے ہم پورا پنجاب جیت لیں گے یہ الیکشن ہم جیت لیں گے یہ زداری صاحب کا دعویٰ تھا پورا پنجاب ہمارا پاکستان پیپلز پارٹی کا ساتھ دیں گے اور انشاءاللہ اس الیکشن میں ہم پنجاب لیں گے پورا پنجاب لیں گے پنجاب لے کے اور پنجاب کو ہم جس طرح بنائیں گے پھر ان کو سمجھ آئے گی کہ بنتا اس طرح میں نے وہ دیکھ دن دیکھے ہیں جب بی بی آیا کرتی تھی اور میں ان کے ساتھ آیا کرتا تھا تو پورا لاہور بند ہو جاتا تھا انشاءاللہ اب بھی اسی طرح ہوگا جب ہم نکلے تو پورا لاہور بند ہوگا میں گلت میدان میں ہوں بلاول میدان میں ہے میری آپ کی بیٹیاں میدان میں ہیں ہم سب ساتھ نکل کے میدان میں مقابلہ کریں گے اور ان کو پدہ پڑ جائے گا کہ الیکشن کس کو کہتے ہیں یہ تھوڑے عرصے پہلے کی بات ہے لاہور میں جناب آصف علی زرداری کی یہ تقریریں ہیں لیکن اب جب وقت آ گیا ہے کہ الیکشن لڑا جائے تو دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی مرکزی قیادت نے اپنے آپ کو سندھ تک محدود کیا ہے جناب آصف علی زرداری اس بار الیکشن لڑنے ہیں وہ نواب شاہ سے لڑیں گے بلاول بھٹو زرداری لڑکانہ اور کراچی کے علاقے لیاری سے الیکشن لڑیں گے آصف زرداری کی ہمشیرہ فریال تالپور لڑکانہ سے الیکشن لڑنے کے رادہ رکھتی ہیں اور جناب آصف علی زرداری کے بہنوی میر منور تالپور میر پور خاص سے الیکشن لڑنے کے رادہ رکھتے ہیں زرداری صاحب کی دوسری ہمشیرہ ازرا پیچیو نواب شاہ سے انتخاب لڑنے کے فیصلہ کر رہے ہیں لیکن لاہور یا پنجاب سے یہ مرکزی قائدین پاکستان پیپلز پارٹی کے زرداری خاندان ابھٹو خاندان الیکشن نہیں لڑے گا پچھلے عام انتخابات پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے انتہائی تشویشناک نتائج لے کر آئے تھے دوہزار تیرہ کے الیکشن میں پنجاب سے قومی اسمبلی کی پیپلز پارٹی نے صرف دو نشستیں جیتی تھی جبکہ پنجاب اسمبلی کی تین سو اکتر نشستوں میں پیپلز پارٹی کے حصے میں محض آٹھ سیٹ سائن تھی شاید یہی حوصلہ سے کن نتائج تھے جس کے بے سے پیپلز پارٹی آج بھی اس صورتحال کے لیے اور اس چیلنج کے لیے انتخابی چیلنج کے لیے پوری طرح سے تیار نہیں ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے مکمل تیاریاں اس کی حکمت عملی الیکشن کیمپن شروع ہو رہا ہے اس پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں پیپلز پارٹی کے نامور ممتاز سینئر رہنما سابق قائد حضب اختلاف محترم سید قرشید شاہ جو ہمارے ساتھ سکھر سے موجود ہیں بہت بہت شکریہ سید قرشید صاحب آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے پہلی چیز تو یہ ہے ہم کیمپین کی اور تیاری کی بات کرتے ہیں آج الیکشن کمیشن نے فیصلہ کیا اعلان بھی کر دیا کہ الیکشن مکمل طور پر فوج کی نگرانی میں ہوں گے بیلٹ پیپر فوج کی نگرانی میں چھپیں گے ڈسٹریبیوشن فوج کی نگرانی میں ہوں گے پولنگ سٹیشن کے باہر فوج کے سپائی ہوں گے پولنگ سٹیشن کے اندر فوج کے سپائی ہوں گے اور مجبوری طور پر یہ بہت بڑی ذمہ داری فوج کو دی گئی ہے یہ تسلیم اخت بات ہے آپ کے خیال میں پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے اچھی بات ہے جو خان صاحب ٹھیک ہے ہم مطالبہ بھی کرتے رہے ہیں ماضی میں کہ فوج کی نگرانی میں الیکشنز ہوں پولنگ سٹیشن کے فوج ہوں اور جیسے آپ نے خود ہی کہا کہ بہت بڑی ریسپانسبلیٹی ہے اس وقت کہ فوج کے نگرانی میں الیکشنز ہو رہے ہیں کیونکہ دوہزار تیرہ میں جو دھاندلی ہوئی اس پہ تو الزام آروز پہ اوپر آیا اور آروز انوال بھی تھے اور اس کا مصرہ بھی آیا اور آج تک وہ آروز الیکشن کہلاتا ہے اب مجھے امید ہے کہ فوج کے اوپر یہ ریسپانسبلیٹی آئی ہے اور اس کو بہت آسانی سے اور ٹرانسپرنٹ وے میں یہ الیکشن آپ اس کو ملکم کریں گے یہ بہتر ہے میں نے کہا بہتر ہے کیونکہ میں نے پہلے ہی کہا کہ ہم یہ مطالبہ کرتے رہے ہیں مگر اس وقت حالات کے مطابق اس وقت بہت بڑی دمیداری ہے اور ہماری انٹرنل پوزیشنز بھی آپ کے سامنے ہے تو اس میں بہت احتیاط کی ضرورت ہوگی کہ کہیں ایسا کسی وقت کسی لہمے بھی اشارہ نہ آئے کہ فوج کے اوپر یہ اجزام آ جائے انٹرنلی کا تو یہ بہت اہم بات تھا تو شاہ صاحب یہ فرمائیے گا کہ اب الیکشن کیمپین پوری طرح سے شروع ہو گئی ہے یزر فقار علی بھٹو صاحب کی پیپلز پارٹی مہترمہ بینظیر بھٹو کی پیپلز پارٹی اب جب یہ دوہزار اٹھارہ کے الیکشن میں جا رہی ہے تو یہ اس کی ساری فوکس تبجہ کانسٹریشن دہی سندھ میں نظر آتی ہے تھوڑا تھوڑا سندھ کے کیوں اتنا بڑا میدان چھوڑنا پڑا آپ کو کیا اس کے لیے کوئی سول سرچنگ ہوئی ہے کیا آپ لوگوں نے سوچا اور کیا اس کی وجہ ہے خان صاحب یہ وقت آتے ہیں اپ اینڈ ڈاؤن سوتے ہیں دنیا میں پولٹیکل پارٹیز کے اوپر یہ مسائل آ جاتے ہیں دنیا میں آپ ہمارے نیبرنگ کنٹری ہے کانگریس کو دیکھیں کہ کسی وقت وہ کیا پوزیشن دی اور کوئی وقت ایسا ہے کہ ان کی لیڈرشپ بھی بلکل سیاست سے دور ہو گئی تو یہ وقت آتے ہیں ہم مایوس نہیں ہیں آپ صحیح کہتے ہیں کہ ہمیں بڑی ڈیفکل پوزیشن ہے پنجاب میں اس وقت مگر میں پھر بھی اتنا ضرور کہوں گا کہ پاکستان پیپلز پارٹی اس وقت بھی اس پوزیشن میں ضرور ہوگی کہ فیضہ پیپلز پارٹی کو کرنا پڑے آئندہ اکمت کا لیکن شاہ صاحب وہ ایک بات جب ہوگی سو ہوگی لیکن اس وقت جو سچویشن ہے آپ کے پاس وقت تھا خاص طور پر جب زمنی الیکشنز کے جو نتائج آئے تھے پھر بلدیاتی الیکشنز کے جو نتائج آئے تھے اس کے بعد تمام چیزیں تھی کہ لیڈرشپ کے پاس موقع تھا کہ پیپلز پارٹی میں اپنی کھوئی وقت تھی اس کو ریٹریف کرتے کیوں فیل ہوئی پارٹی اس پہ دیکھیں میں ابھی آپ کے پروگرام میں یہ بات ذرا کھل کے کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت کس طریقے سے یا ڈائریکٹ انڈائریکٹ ایک پارٹی ہے جو فیوریٹ نظر آتی ہے کوشش کی جاتی ہے کہ اس کو اوپر لائے جائے مگر میں مایوس نہیں ہوں پنجاب سے کیونکہ میں پولٹیکل آدمی ہوں سیاستدان ہوں سیاست کی ہے پنجاب کو جانتا ہوں پنجاب کے مزاج کو جانتا ہوں یہ جو دوہزار اٹھارہ کا الیکشن کا یہ جو دو پارٹیوں کے اندر نظر آتا ہے میری نظر میں انشاءاللہ آئندہ الیکشن کا جو رول ہوگا وہ پیپلز پارٹی کے لیے بہت بہتر ہوگا اور اس الیکشن میں بھی پیپلز پارٹی ایک اپنا اہم قلیدی کردار ادا کرے گی اچھا اب دہی سندھ میں خاص طور پر یہ فرمائیے گا کہ اب جب آپ الیکشن میں جا رہے ہیں خود آپ اپنی ذاتی حیثیت میں اور جو آپ کا مشاہدہ ہے اس میں آپ کتنے کانفیڈنس سے جا رہے ہیں ووٹرز کے پاس کتنا آپ کو یقین ہے کہ یہ ووٹرز آپ کو کارکردگی کی بنیاد پہ جو دس سال آپ کی پارٹی نے ڈیلیور کیا ہے صبح میں اس کی بنیاد پہ آپ کو ووٹ ملے گا کتنے آپ کانفیڈنٹ ہیں اس حوالے سے کتنے آپ سیرہ پھلا کے ووٹ مانگ رہے ہیں کہ دیکھو ہم نے تمہیں کیا دیا ہے میں ہمیں ووٹ دوں خان صاحب میں اس بات کو بار بار اس کی تردید کر چکا ہوں اور کہہ بھی چکا ہوں کہ ہمارا میڈیا کا جو پروگرام پروپیگنڈا تھا جا سیل تھا وہ لوگوں کو یعنی سکھر کی بات وہ ہم کراچی یا حیدر آباد نہیں پہنچا سکے کہ ہم نے کیا کیا ہے کراچی کی بات ہم یہاں نہیں پہنچا سکے یہ ہماری ناکامی ضرور ہے کہ ہم نہیں پہنچا مگر جو لوکل لوگ ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ ماضی میں کیا تھا اور اب اس دس سال میں ہم نے کیا کیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اسٹری میں اتنے بڑے کام پراجیکٹ نہیں ہوئے ہوں گے جو کمیونکیشن جو گیپ تھے وہ ہم نے ختم کیے ہیلتھ ایجوکیشن ہماری بہتر سے بہتر ہوئی ہے ہاں ہم نے واقعی ایسے اتنے بڑے پراجیکٹ نہیں کیے دیکھانے کے لیے کہ ہم کوئی آرینڈ ٹرین چلائے یا بیٹرو چلائے اور عام آدمی کے اوپر بیرڈن ڈالے سبسٹیگا اور دکھانے کے لیے مگر نہ ہم پانی دے سکے نہ ہم کوئی اور چیز کر سکے دکھانے کے لیے ہم نے ہم نے کا مطلب ہے کہ پنجاب میں یا خیبر پختونخواہ میں دعوے کیے گئے کہ ایک عرب درخت لگائے گئے آج آپ خیبر پختونخواہ کے حالت دیکھیں اسپطالوں کی حالت دیکھیں ان کے اسکولوں کی حالت دیکھیں ان کے شہروں کی حالت دیکھیں تو آپ کو رحم آئے گا لیکن شاہ صاحب آپ اگر اندرون سندھ کے سکھر سے نکل کے چھوٹے علاقوں میں جاتے ہیں اگر آپ سکول دیکھتے ہیں آپ وہاں میڈیکل فسیلٹیز دیکھتے ہیں آپ کو اتمنان ہوتا ہے کہ آپ کی حکومت نے دس سال میں دو شعبے سکول اور میڈیکل فسیلٹیز ایسے کر دیئے ہیں کہ جو غریب آدمی ہیں اس کا فائدہ اٹھا رہا ہے اور اس میں اس کو بزار ہے دیکھیں میں یہ کہنا کے لئے تیار ہوں جو انٹیلر کی اندرونی علاقے کے لوگوں کو جو شہروں کے اندر جو نزدیک سے بڑے شہر تھے جو فسیلٹیز آویلبل نہیں تھی اس فرد فیز میں ہم لوگوں نے وہ بہتر سے بہتر فسیلٹیز کر کے دیئے ان کو اور جو چھوٹے چھوٹے شہر پھر گاؤں کے ساتھ تھے اس میں بھی بہتر سے بہتر فسیلٹیز کر کے دیئے ایمین ہاسپیٹلز کی یعنی ہاسپیٹل میں جو چیز پہلے کبھی نہیں تھی دوائیں نہیں ملتی تھی اب ان کو دوائیں ملتی ہے پانچ ہزار ڈاکٹر اپائنٹ کر کے ہم نے دیئی علاقوں میں اور شہروں میں ابھی بھیجے ہیں یقیناً ان میں جب تک آپ جائیں گے دیکھیں گے تب تک آپ کو یہ باتیں سمجھ میں نہیں آئیں گی ہاں مخالف پروپیگنڈا بڑا ہے پانچ ہزار ڈاکٹر کی تعریف کسی نے نہیں کی یہ پانچ ہزار ڈاکٹر جو گئے انٹیئر میں گئے ہیں بڑے چھوٹے میڈل لیول کے جو شہر ہیں ان سمیں گئے ہیں جو اسپتہ نے بند پڑی تھی مٹھی کا ذکر ہوتا ہے لوگ کہتے ہیں میں کہتا ہوں مٹھی جتنی میڈیکل فیسلٹیز پاکستان کے بہت کم شہروں میں ہوگی مگر کیونکہ پروپیگنڈا ہے چار بچے خدا خاصتہ ڈیتھ ہو جاتی ہے تو ان کی میڈیا فلم دکھا دیتی ہے مگر لاہور میں اگر وہی اسی بچے کی بچارے مر جاتے ہیں گھٹ کے مر جاتے ہیں اس میں میڈیا کچھ نہیں بولتی ہے سر یہ تو آپ اندرول سندھ کی بات کر رہے ہیں سب سے بڑا شوکیس تو حکومت سندھ کا کراچی ہونا چاہیے جو سب سے بڑا شہر ہے دارال حکومت ہے دو کروڑ لوگ رہتے ہیں تو یہ تو سب سے بڑا شوکیس ہونا چاہیے جو روزانہ لوگ کہتے ہیں جو کراچی والے کہتے ہیں جو عدالتیں کہتی ہیں وہ آپ کے سامنے آج بھی سپریم کورٹ کی ریجسٹری میں کیس ہونا تھا معزیز جناب جسٹس گلزار نے کہا کہ یہ پورا شہر کچھی آبادی کا منظر پیش کر رہا ہے نوے فیصد شہر کو تباہ کر دیا گیا ہے کہنا ہمجھے قابل احترام ہے ہمارے جیج صاحبان بڑے قابل احترام ہے ہمیں عزت ہے یہ کہنا کہ کچھی آبادی نظر آتا ہے ابھی ایک شہر ہے جس کی کیپیسٹی ستر اسی لاکھ کی ہے اب وہ بڑھتے بڑھتے اس دس مندرہ سالوں میں آپ کی کیپیسٹی وہ ڈبل ہو گئی ہے تو نیچرلی اس کے لیے اس لیول سے اسی حد تک کام ہو رہا ہے اور کام بڑا میں سمجھتا ہوں کہ اس خاص کر کے پرشلے تین سال میں جتنا کام کراچی میں ہوا ہے میں سمجھتا ہوں یہ بڑی جاتی ہے کہ وہ کام اس سے پہلے فوجی اکبران تھا کراچی سے اس کا تعلق تھا اس سے کیا کیا کراچی کے لیے ہم نے تو پھر بھی کوئی ٹرنل بنائی کوئی روڈ بنائے کوئی بائی پاسز دی کچھ نہ کچھ بسز چلائی وہ شہر میں رہتے ہوئے شاہر پاسز دیل تھا شاہر پاسز صاحب یہ جو آپ نے آخر میں کہا ہے بسز چلائی یہ تو یہ معاف کیجئے گا شاہر صاحب یہ تو بہت ہی ایک نیگٹیو ایک ایلیمنٹ ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا حکومت میں دس سال کے آخر میں دس بسے اس شہر میں چلائی تو یہ آپ اس کا کریڈٹ لینے چاہیں گے نہیں دس بسز تو ہم نے جو دی ہیں وہ تو ٹوکن ہے دکھانے کے لیے کہ یہ سسٹم آ رہا ہے جو سسٹم چلہ ہے جو ابھی کمپریٹ نہیں ہوا اس میں فیڈر گورنمنٹ کو کچھ پیسے دینے تھے نہیں دیئے کہ اس پروگرام تھا جو پانی کا اس میں فیڈر گورنمنٹ نے پیسے کمنٹ کر کے بھی نہیں دیئے کراچی کے امن کے لیے وفاقی حکومت نے خاص کر کے ہم یہ نواز شریف آئے کہہ گیا تھا کہ میں آپ کو پیسے دینے کے لیے تیار ہوں ایک کوڑی نہیں دی اور سندھ گورنمنٹ نے اپنے پیسوں سے جس کا ہم کریڈل لیتے ہیں کہ ہم نے امن قائم کیا سندھ گورنمنٹ نے اپنے فنڈنگ سے ان کو پیمنٹ کی لائن آرڈر کو بہتر کرنے کے لیے تو یہ چیزیں ہمارے لیے بڑی چیلنج بل ہے کیونکہ میڈیا کا جو شوکیس ہے وہ ہمارے لیے بڑا خطرناک ہے وہ پتہ نہیں کیوں ہم پہ میڈیا اتنی ناراق رہی ہے نہیں نہیں شاہ صاحب یہ گراؤنڈ پہ خالی میڈیا تو نہیں ہے آپ سے کیا کراچی والے آپ سے ملتے ہیں آپ کو مبارک بات دیتے ہیں معاف کیجئے گا کہ آپ نے بڑا کام کیا ہے کراچی میں ہیدر آباد کے لوگ ملتے ہیں آپ سے کہتے ہیں کہ آپ نے ہیدر آباد کا رنگ بدل دیا سکھر میں آپ نے کام کرایا ہوا آپ کی ذاتی دلچسپی ہے لیکن کیا آپ خود بتائیے آپ میڈیا میں بیٹھیں آپ بتائیے میڈیا کو چھوڑیں ایک طرف آپ کو ملتے ہیں آپ کو آپ سے اتمنان کا اظہار کرتے ہیں کہ یہ دس سال میں بڑا ڈیلیور کیا شاہ صاحب حکومت نے خانتہ میں سمجھتا ہوں میں سمجھتا ہوں کہ ایسی بات نہیں ہے جو آپ کرے ہیں کہ ہمیں مبارک نظر آتا ہے آپ ہیدر آباد میں جائیں آپ کو بڑے بڑے راستے نظر آئے گے جو پہلے کبھی نہیں تھے بڑے آلٹرنیٹ روٹس دیے گئے ہیدر آباد کو آپ جائیں تو کبھی ایک لکھ نہیں دیتا ہے شاہ صاحب یہ فرمایے گا آپ اپنے نمائدوں کو کہتے ہیں شاہ صاحب یہ فرمایے گا کہ آپ خود بتائیے آپ بہت راست گوئی بھی کرتے ہیں یہ فرمایے گا کہ یہ شہباز شریف صاحب ہمیشہ کہتے ہیں کہ جی کہ اب اگر ہمیں سندھ میں ووٹ بلا تو ہم کراچی کو لاہور بنا دیں گے ہمیں ووٹ بلا پشاور کو لاہور بنا دیں گے تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ آپ کا ریکارڈ ایسا ہے کہ آپ جائیں لاہور میں کہیں کہ اگر ہمیں ووٹ دیا پنجاب والوں نے تو ہم لاہور کو کراچی بنا کے دکھا دیں گے یہ بکے گا مطالبہ یہ آپ کا بیان چلے گا یہ اگر دو سو عرب روپے کردہ لے کے پندرہ بلین کا سبسٹی دیکھیں اور غریب کی جس کو دوا نہیں ملتی جو ان کے جنہ اسپتال کے باہر لوگ پڑے ہیں اگر اس طریقے سے ہمیں کراچی کو لاہور بنایا تو ہم کراچی کو کبھی لاہور نہیں بنائیں گے یہ میری بات آپ نوٹ کر لیں اور ہم دس عرب روپے میٹرو کو دے کے آپ ابھی بھی کہیں گے کہ لاہور نہیں بنائیں گے چاہے اس کے لیے اتنے بڑے شہر کو حکومت دس سال کے آخر میں دس بسے دے آپ کہے کہ یہی ڈیزرف کرتے ہیں یہاں کے لوگ نہیں 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 دس بسے نہیں ہیں وہ سسٹم ہے بڑی بسے ہیں گرین لائن کا سسٹم ہے وہ ایٹی پرسن بن چکا ہے اس میں ٹائمنگ کنزیومنگ ہے ہمارے پاس جتنا پیسہ ہے وہ تو کردے لے کے چلا رہے ہیں ہم کردے پر نئی سسٹم کو چلانا چاہتے ہیں ہمیں میں تو آپ سے پوچھ رہا ہوں مگر آج سپریم کورٹ آ پاکستان میں آج پوچھا گیا ہے کہ کراچی پہ ڈھائی سو ارب روپے کہاں خرچ ہوئے کوئی جواب دینے والا ہے کوئی بتائے جو ہمیں حساب دے کہ یہ یہاں کیا ہوا یہ سپریم کورٹ نے آج پوچھا ہے کہ یہ ڈھائی سو ارب روپے اگر آپ دکھا رہے ہیں یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے سپریم کورٹ اگر پوچھ رہی ہے تو یہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے اگر ڈھائی سو ارب خرچ ہوئے تو ان کا حساب ضرور ہوگا فرنس ڈپارمنٹ بیٹھی ہے آرڈٹ بیٹھی ہے کہ کہاں کہاں خرچ ہوا ہے نظر آئے گا آپ تو ریکرنگ کو بھی اس میں ملا کے بولیں گے کہ ریکرنگ وارے پیسے بھی وہاں ڈیولیممنٹ پر ڈیولیممنٹ الگ چیز ہوتی ہے ریکرنگ الگ خرچ ہوتا ہے وہ تو اگر آپ صرف باتیں ہی کہنی ہے کہ ڈھائی سو تین سو چار سو ارب خرچ ہوئے ہیں تو ایسے خرچیں کہیں آپ کو کوئی نہیں بتا سکتا اس کے لیے بہتر سسٹم ہے آرڈٹ ہے عدلیہ ہے فیصلہ کر لے کہ یہ پیسے کہاں گئے آرڈٹ کو کہہ دے آرڈٹ دیکھ لے گی یہ کوئی سوال ہے کوئی بڑی بات ہے یہ پتا نہیں پڑے گا کیسا رہے گا کدھر گریٹ کرتے ہیں آپ یہ جی ڈی اے بنا ہے اور وہ مقابلہ کر رہا ہے پیپلز پارٹی کا خاص طور پر اندرون سندھ میں آپ کو کیا پوزشن نظر آتی ہے جی ڈی اے کی اور آپ کو کیوں لگتا ہے کہ تیسری بار لوگ آپ کو ووڈ دیں گے پیپلز پارٹی پیپلز پارٹی کی سکسیس تو آپ کو یہاں نظر آئے گی جو پارٹی ایک دوسرے سے ہاتھ ملانے کے لیے تیار نہیں ہے نئے اسیمبلی میں نئے اسیمبلی کے باہر وہ آکے سندھ میں آپ کا آپس میں ہاتھ ملاتے ہیں اور گلے ملتے ہیں یہاں آکے آپ پیپلز پارٹی کی جو ہے وہ سکسیس کو دیکھ لیں بس میں آپ کو اور کیا کہوں جب ٹیٹی آئے اور جی ایو آئے ایک دوسرے سے ہاتھ ملانے کے لیے تیار نہیں ہے اور جو ہماری دوسری پارٹیاں ہیں ایک دوسرے سے ہاتھ ملانے کے لیے تیار نہیں ہے ایک دوسرے کے پیچھے نماز بڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے وہ ابھی ساری جمعہ ہوکے ایک ایک کئیڈڈیٹ پیپلز پارٹی کے خلاف لانے کی کوشش کر رہے تو آپ اندازہ کر دے کہ پیپلز پارٹی کی مقبولیت کا بس آپ آپ کو اور میں کیا بتاؤں اپنی مقبولیت کا انشاءاللہ انشاءاللہ تو ظاہر ہے کہ ہو جائے گا اس کے لیے الیکشن بہترین راستہ ہے سندھ کے لوگ سندھ کے لوگ دکھے اور فریب میں نہیں آتے سمجھدار ہیں بڑے بڑے جنگجیوں نے سندھ پہ حملے کیے مگر سندھ کے لوگ ڈٹے رہے یہاں کبھی سکندر آدم آئے کبھی ارغون آئے کبھی ترخام آئے کوئی بھی آئے مگر سندھ کے لوگ اس باتوں سے گھبرائے نہیں ہیں فیس کرتے ہیں ان کو اپنے پرائے میں بہت بڑی تمیز ہے بہت بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ جناب سید پرشی شاہ مرساد بہت جوتے کمرشب بریک اور اس کے بعد قبر لیتے پاکستان مسلم لیگ ڈون کی ہمیں جوائن کریں گے جناب خوجہ محمد آسف ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد موسیقی الیکشن کیمپین شروع ہو چکی ہے اور بہت ضروری وقفہ ہے یہ عید کی چھپٹیاں ہیں اور یہ ضروری وقفہ جیسے ہی ختم ہوگا بھرپور انداز سے الیکشن کیمپین آگے بڑھ جائے گی اس سلسلے میں اہم بات یہ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد جناب نواز شریف اب آئندہ چند روز مریم نواز شریف کے ساتھ لنڈن میں رہیں گے جہاں پر وہ اپنی بیمار اہلیہ کی آیادت کریں گے اور یہ فیملی اپنا ایک ریونین کرے گا اس حوالے سے بات بہت اہم ہے کہ الیکشن کے فوراً بعد جب یہ کیمپین شروع ہوگی خیال یہی ہے کہ جناب نواز شریف پاکستان مسلم لیگ نون کی کیمپین کو بڑھائیں گے چلائیں گے اور وہ اس کا ایک بہت اہم حصہ ہوں گے اسی دوران یہ خبریں بھی ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون میں ٹکٹ ڈسٹیبیوشن کے حوالے سے اس میں مسائل پیدا ہوئے ان خاص طور پر جنوبی پنجاب کے حوالے سے جہاں پر بڑی تعداد میں پاکستان مسلم لیگ نون کے پارلیمنٹیرینز نے پارٹی چھوڑ دی ہے اور ان میں سے اکثریت نے پی ٹی آئی کو جوائن کر لیا ہے اسی دوران یہ بات بھی سابنے آئی ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون نے پاکستان کی دوسری بڑی سیاسی جماعتوں کی طرح سے مورسی سیاست کو فروغ دیتے ہوئے مخصوص نشستوں پر بھائی بندوں کو رشتداروں کو ہی ٹکٹ دیا ہے اپنے قریبی لوگوں کے اور ایسا لگتا یہ ہے کہ یہ حلقہ یعنی کہ چند خاندانوں کے درمیان پاکستان کی بڑی سیاست رہے یہ سکڑتا جا رہا ہے پاکستان مسلم لیگ نون ہو پیپلز پارٹی ہو یا پی ٹی آئی اس کی جھلک یا اس کی واضح ثبوت عام طور پر کھلے انداز میں نظر آ رہے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون دوسری جانب اپنے آپ کو فوکس کر رہی ہے صرف پنجاب کے صوبے میں خیال یہی ہے پاکستان کے سیاسی وہ بسر اس بات سے اگری کرتے ہیں کوئی سیاسی تحریک سندھ میں قابل ذکر اداز میں نظر نہیں آتی ہے بلوچستان میں انتہائی محدود اس کی پریزنس ہے اور خاص طور پر کیپی میں بھی یہ چند مقصوص علاقوں میں زیادہ نظر آتی ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے لیے خیال یہی ہے کہ یہ الیکشن ٹاف الیکشنز ہے اور کچھ بھی کہنا قبل اس وقت ہوگا اس کے نتائج کے حوالے سے اور ظاہر ہے کہ نتائج اب آنے میں زیادہ روز نہیں ہیں پچیس جولائی کو الیکشن ہو جائے گا اور اس کے بعد عوام کی جو خواہش ہے مرضی ہے وہ سب کے سامنے آ جائے گی پاکستان مسلم لیگ نون اپنی کیمپین کیسے چلائی گی اور اس کی کیا کمزوریہ ہیں ان سب پر بات کریں گے اور اس کے لیے سیال کوٹ جائیں گے جہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق وزیر خارجہ سابق وزیر دفاع پاکستان مسلم لیگ نون کے ممتاز سینئر رہنما خواجہ محمد آصف بہت بہت شکریہ خواجہ صاحب آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے واضح طور پر لگتا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کا جو فوکس ہے مرکز ہے وہ یہ ہے کہ پنجاب پہ فوکس رکھو پنجاب میں ہم نے کام کیا ہے پنجاب میں الیکشن جیتو اس طرح سے پاکستان میں الیکشن جیت سکتے ہیں ہو سکتی ہے حکمت ابلی لیکن قومی جماعت کی یہ سوچ نہ ہونا وہ اپنے آپ کو ایک صوبے میں اس کو محدود کر لینا وہ ایک قومی حوالے سے یہ ایک مزر ٹرینڈ ہے یہ بہت ہی مزر سوچ ہے اور یہ اتنی بڑی سیاسی جماعت ایک صوبے تک اپنے آپ کو محدود اگر کرتی ہے تو یہ بڑی نیگٹیو بات ہے کیا کہیں گے آپ خان صاحب بہت شکریہ میں آپ کی مات سے سو فیسدی اتفاق کرتا ہوں کہ ہم نے پچھلے پانچ سال میں جو ہے مرکزتان میں تو دیا زور وہاں پہ ہم کولیشن گورنمنٹ میں جو تھے شامل بھی تھے جو آج سے چند ماہ قبل جو ہے جو پلیپس کی جو حکومت جو ہے لیکن سندھ میں ہم نے کوئی پولیٹیکل اٹیمٹ بھی نہیں کیا میں لفظ یہ استعمال کروں گا کہ یہ نیگریکٹ تھا کہ وہاں پہ ہم نہیں جائے حالانکہ وہاں پہ ہمیں ایک تو اپنا وفاقی جو وہ ہے تشخص جو ہے اس کو برقرار رکھنے کے لیے ایک نیشنل پارٹی کا شخص برقرار رکھنے کے لیے ہمیں وہاں پہ ویکیوم بھی بڑا تھا اور اس میں ہمیں کام کرنا چاہیے تھا تراجی میں بھی اور انٹیریر سندھ میں بھی میں سمجھتا ہوں یہ کتائی ہی ہے اور ہمیں اس کا کوئی نہ کوئی تدارک کرنا چاہیے آنے والے مہینوں میں دینوں میں کہ وہاں پہ اپنی تنظیم خیبر پختون خواہ میں ہم نے خصوصا ہزارہ ڈویجن میں اور ساؤت خیبر پختون خواہ میں خیرہ اسمائل خان اور یہ جو ڈسٹکس ہیں وہاں پہ اور وہاں پہ ڈیویلمنٹ بھی وفاقی قومت نے بڑی کی ہے سب سے بڑا جو مانومنٹ ہے ڈیویلمنٹ کا لواری ٹرنل ہے جو میڈ سیمیٹیز میں ظرفکار علی بٹو مرہوم نے وہ سٹارٹ کی اور اب وہا اس کی تکمیل ہوئی ہے اس طرح وہاں پہ جو ہے وہ سی پیک کا ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے سوکھی کناری کوئی ایک ازار میگا وارٹ کا وہ بھی وہاں پہ سٹارٹ ہو گیا ہوئے یعنی اس کی تعمیر شروع ہو گئی ہوئی ہے اس طرح سڑگیں جو ہے وہاں پہ بے شمار ہوئے تو خیبر پختون خواہ کو ہم نے نگلیکٹ نہیں کیا باہویور اس بات کہ کہ وہاں پہ جو سوائی حکومت تھی ہمارے ریزلٹس وہاں سے بہتر آئیں گے لیکن سندھ اور کراچی جو ہے نا وہ میں برکل تسلیم کرتا ہوں کہ ہم نے اس سے لا پروائی پڑتی تو خواہ صاحب اب جب کیمپین شروع ہوگی بھرپور انداز سے عید کے بعد تو کیا آپ کی پارٹی کی حکمت عملی کیا ہے کہ جناب نواز شریف اس کو لیڈ کریں گے یہ تمام جگہوں پر جلسے ہوں گے بڑے بڑے مرکزی جلسے ہوں گے ان سب کو جناب نواز شریف تو کیمپین لیڈر جو ہیں وہ نواز شریف صاحب ہوں گے خان صاحب نواز شریف صاحب جو ہے میند صاحب جو ہے اس کو لیڈ کر رہے ہیں اس کیمپین کو رمضان میں بھی میرا خیال ہے انہوں نے کچھ تیرہ بارہ تیرہ اجتماعات سے ورکر کنونشن سے مختلف جگہوں پہ خطاب کیا افطار پہ گئے جس میں پنجاب بھی تھا اور پنجاب کے باہر کے علاقے بھی تھے کیپی میں بھی وہ گے سن میں بھی میرا حالے میں شماع شریف صاحب وہاں پہ گئے تو یہ کیمپین جو ہے آلیڈی ایک سوفٹ کیمپین جو ہے وہ لانچ ہو چکی ہے لیکن رمضان کے ایک اپنی وہ ہوتا ہے ذرا ڈیفکلٹی ہوتی ہے کہ روزے میں جو ہے وہ نہ پبلک کا رسپونس اتنا رسپونس اتنا اچھا ہوتا ہے اور نہ خود بھی ذرا تھوڑا سا بندہ ذرا سٹیچ ہو جاتا ہے تو یہ اس مہینے کے آخر تک جو ہے نا وہ اللاکمنٹ ہونی ہے اس کی سیمبلز کی تو میرا اپنا خیال ہے کہ چوبیس پچیس تک جو ہے فل سٹوئنگ میں جو ہے انشاءاللہ کیمپین جو ہے وہ لانچ ہو جائے گی انشاءاللہ اس سے پہلے یہ بات ایک اور چیز بڑی افسوسناک جو پی ایم ایل این شیئر کر رہی ہے دوسری جماعتوں کے ساتھ کوئی اس میں تبدیلی نہیں ہے کہ جو جو ٹکٹس ہیں جو ریزرف سیٹس بغیرہ پر خاص طور پر جو کہ شور شورٹ سیٹس ہوتی ہیں آپ کے ہاں بھی صرف بہن کو بھابی کو بیٹی کو مسئلہاللہ مخصوص نشستوں پر انہی کو ٹکٹ دیے جارہے جیسے کہ دوسری سیاسی جماعتوں میں ہو رہے ہیں اور بلکل ایک چھوٹا سا کلیک ہے جو کہ اپنے لوگوں کو یہ تقسیم کر دیتا ہے خاندانی قسم کی مورسی سیاست کی بدترین مثال سامنے آ رہی ہے اور افسوس کی بات یہ ہے کہ اس میں آپ کی اہلیہ کے بھی نام آیا کہ جن کو ٹکٹ دیا جارہا ہے یا جن کو پریفر کیا جارہا ہے کیا کہیں گے آپ خان صاحب میں میں اس بات سے بھی اتفاق کرتا ہوں میں خود one can accuse me also جب میں disqualify ہوا تو میں نے اپنی وائف کو اپنا seat سے بھی یہاں جو میری نیشن سیمبلی کی seat ہے جنرل seat جو ہے اس کے اوپر بھی میں نے اس کا نام دیا اور ساتھ میں نے اس کا reserve seat پہ بھی اپنی بیوی کا نام دیا وہ اب بھی اس وقت بھی reserve seat پہ اس کا نام ہے میں اس وقت بھی میرے مخالفین جو ہیں اللہ تعالیٰ اتصال دعا مانگنے چاہئے کہ مخالف لوگ بھی جو ہے نا وہ تھوڑے سے کوئی باوکار لوگ ہونے چاہیے تو وہ اس وقت بھی دو سپریم کورٹ میں کیس ہار کے اس وقت بھی میرے کاغذات کو جو ہے اچیر پڑ رہے ہیں تو بارال یہ ایک اللہ تعالیٰ کے طرف سے یہ چیزیں ہوتی ہیں one has to accept them and fight with such situations with grace and dignity وہ میں کر رہا ہوں تو میں نے تو نام اس لیے اپنی وائف کا دیا تھا لیکن آپ کی بات درست ہے کہ اور بھی بہت سے لوگوں نے نام رشتداروں کے دیئے اپنی پارٹی کی بات کر رہا ہوں اور یہ probably it is true for other parties also میرے 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 مجھ سے اگر میرا honest opinion پوچھا جائے تو یہ جو reserve seats ہوتی ہیں اس پہ experts لانے چاہیئے تاکہ پارٹی کا جو جو کاروائی ہے پارٹی کی جو participation ہے assembly کے اندر یا senate کے اندر جو ہے اس میں enrichment آئے اس میں ایک اس کا ایک جو اس کی بنیاد جو ہے وہ مضبوط ہو اس میں مختلف sectors کے لوگ ہوں کوئی finance کا ہو کوئی ڈپلومیسی کا ہو کوئی health کا ہو کوئی environment کا ہو تو میں برکل آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں میں نے کوئی justification بھی دینے شروع کی کوشش کی ہے کہ میری wife کیوں reserve seat پہ ہے وہ that is because of this disqualification which I was facing for or almost a month وغیرہ میں آپ کو چھوڑ کے گئے ہیں وڑی massive defections ہوئی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ایک تو ہوئی ہیں جو واضح طور پر نظر آئی ہے کہ پی ٹی آئی میں چلے گئے ہیں پر آپ کے دیرینہ لوگ بھی چودر نسال خان صاحب نے کہہ دیا ہے کہ آزاد election لڑیں کے ساتھ جو ہے جس طرح سائی بیریہ سے حبارہ نہیں آتا یہ پہ لڑستان میں اور سندھ میں تو یہ خالص تر ایک نسل ہے کبھی قبیلہ ہے ہماری پارلیمنٹری سیاست میں سونگ کر رہتا ہے اس پہ اسٹیبلشمنٹ کس کو بیک اپ کرے گی اسٹیبلشمنٹ کی جو پیٹنی انہوں نے سوچا کہ میاں نواز شریف دس کوالیفائی ہوا ہو ہے اس کے بعد میں ڈس کوالیفائی ہو گیا بے شمار کیسی چل رہی ہیں میاں صاحب پہ اور پارٹی ڈی 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 شپ کے اوپر اس وقت جو ہے تو ان سب لوگوں نے سوچا کہ یہ they have fallen from grace یہ جو ہمارا terminology ہے ہمارے سیاسی محور کی پچھلے ستر سال سے جو بڑی دکھ کی بات ہے کہ یہ ہمارے یہاں پہ اس قسم کی assessment کی جاتی ہے اور یہ جو قبیلہ ہے یا یہ جو مائیگریٹری برڈز جو ہیں کہ 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 ہجرت کر جاتے ہیں جہاں پہ کوئی بہتر مواقع ہوں گے اقتدار سے ہمارا تعلق جو جڑا رہے گا رشتہ برقرار رہے گا لیکن یہ جس کٹیگری کا آپ ذکر کر رہے ہیں اس میں چودری نصار علی خان صاحب فال نہیں کرتے انیس سو پیچاسی سے وہ جڑے ہوئے ہیں پی ایم ایل این کے سٹ بیک ہے پی ایم ایل کے لیے میں خان صاحب 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 پہ کمنٹ کرتے ہوئے پرہیز کرتا ہوں میرے ان سے پچھلے سات سات سال سے تعلقات نہیں رہ ہوئے اس لیے میں اخلاقا بھی مجھے کمنٹ نہیں کرنا چاہئے ان کے اوپر جو پنجابی میں کہتے ہیں جڑے حمد عاصف کا یہ کہنا تھا کمنٹ شب ریک اور اس کے بعد ذکر کریں گے بہت سیریس معاملہ ہے روپے کی قدر مسلسل زمین بوس ہو رہی ہے پچھلے چند ہفتوں کے دوران تقریبا پندرہ فیصد ہماری کرنسی غیر ملکی کرنسی اس کے مقابلے میں ڈھیر ہو چکی ہے یہ گھر ملکی کرنسی خاص طور پر ڈالر کے مقابلے میں روپے کی قدر میں گراوٹ کا عمل تیزی سے جاری ہے اور بنا تھمیں یہ آج بھی جاری رہا تقریبا دیر روپے آج انٹر بینک ریٹ میں روپے ڈالر کے مقابلے میں مزید گر گیا اس کی قدر میں کمی ہوئی ہے پچھلے چھ ماہ کے دوران روپے کی قدر تقریبا پندرہ فیصد گر چکی ہے ڈالر کے مقابلے میں جو بہت ہی سگریفیکنٹ ایک ڈروپ ہے تقریبا پندرہ فیصد گراوٹ ہو چکی ہے روپے کی ڈالر کے مقابلے میں دسمبر میں ڈالر کی انٹر ڈالر اوپر مارکٹ پہ پندر روپے دو پیسے مہنگا ہو کر ایک سو تیس روپے پچاس پیسے کا ہو گیا ہے صرف پچھلے ایک ہفتے دوران ڈالر پانچ فیصد اضافے سے پانچ روپے اسی پیسے مہنگا ہوا ہے پاکستان پر بیرونی قرضوں کے بوجھ میں نقصان قومی معیشت کو جب آپ کے روپے کی قیمت گرتی ہے اس کی قدر میں گناوٹ آتی ہے کیونکہ پاکستان کے پاس بہت بڑا بوجھ ہے غیر ملکی قرضوں کا اور وہ اضافہ ہو جاتا ہے چھے مہینے کے دوران روپے کی قیمت صرف سعودی ریال تقریبا تین روپے اضافے سے اکتیس روپے پچاس کا ہو گیا ہے اماراتی دھرب دو روپے پچھتر پیسے مہنگا ہو تقریبا بتیس روپے دس پیسے کا ہو گیا ہے پاکستان کے جاری اکاؤنٹ خسارہ بھی بڑھ رہا ہے پہلے دس ماہ میں چودہ ارب ڈالر کے قریب آگیا ہے یہ تمام آداد شمار بتاتے ہے کہ پاکستان کی میشت ایک بہت مشکل دور سے گزر رہی ہے اور اس میں سب سے بڑی مشکل یہ ہے کہ روپیہ جو ہے وہ اپنی قدر نہیں سمال پا رہا وہ مسلسل ڈھیر ہوتا جا رہا ہے ہماری کرنسی کے لیے یہ بہت مشکل صورتحال ہے اور یقینا یہ آنے والی حکومت کے لیے بہت بڑا چیلنج ہوگا بھرپور چیلنج ہوگا کہ اس کا کیسے مقابلہ کیا جائے اس طبعا ہم سورتحال میں بات کرتے ہیں اس کے لیے ہمیں جوئن کیا ہے ٹاپ لائن سیکیورٹیز کے چیف ایگزیکیٹیو آفسر جناب محمد سحیل نے بہت بہت شکریہ محمد سحیل صاحب گو کے پندرہ فیصد یہ روپے کی قدر گریہ ہے ڈالر کی مقابلے میں لیکن پچھلے کئی مہینوں سے اس کی توقع کی جاری تھی کیوں یقینی تھا کہ پاکستان کی روپے کی قدر گر جائے گی دو فیکٹرز بڑے سال سے پچھلی حکومت نے کرنسی کو مینج کیا تھا 105 104 کے لیول پہ اور جو سمپل تھیوریز بھی ہوتی ہیں کہ انفریس ریٹ اور انفلیشن کا جو آپ کا اور ٹریڈنگ پارٹنرز کا جو ڈیفرنس ہوتا ہے اس کو آرٹیفیشل مینٹین کیا گیا اور ریزر پوزیشن کو اتنی اچھی نہیں تھی کہ ہم کہیں کہ روپیہ بڑا فیر ویلیو ہے دوسری جانے پچھلے ایک ڈیر ڈیر سال سے جب سے ملک میں پولیٹیکل انسٹیبلیٹی بھی شروع ہو ہی ہے اور دنیا بھر میں کمانڈیٹی پرائز بڑھ گئی ہیں پاکستان کا ایمپورٹ بل جو پچھلے سال ایک مہینے کا پانچ بلین ڈالر ہو گیا تھا تو لوگوں نے بڑا الارمن کہا تھا اور پچھلے مہینے جو گزرا ہے وہ 5.8 بلین ڈالر ہو گیا ہے تو ہم نے ایمپورٹ کو بہت زیادہ گروہ ہونے دیا اس سے پہلے ہم نے روپے کی قدر کو روکے رکھا تو یہ دو فیکٹر تھے جس سے آپ نے کہا یہ inevitable تھا اگر پہلے کر دیتے تو گویا کہ یہ اب گری ہے پندرہ فیصد لیکن اگر اور یہ اس کو گرنا چاہیئے تھا پچھلے پانچ سالوں میں مختلف حصوں میں تین تین چار چار پانچ پانچ فیصد تو اس وقت شاید اتنی گراوٹ لیکن اس کو روکا گیا اس کی وجہ سے گرنی تو تھی تو اب یہ دھڑام سے گر گئی ایک نقصان یہ ہو ہے کہ چونکہ ہم نے اس کو گریجولی نہیں کیا تو ایک ساتھ کرنا پڑا ہے اور اب اس کے جو ریالیسٹک کرنٹ اکاؤن خسارہ ہے وہ کیا ہوتا ہے کیونکہ جو امید کی جاری تھی جب دسمبر میں ڈی ویلیو کیا تو سیٹیٹ بینک کے چودہ پندرہ بلین ڈالر کا کرنٹ اکاؤن ڈیفیسٹ آ جائے گا اور اب حالت یہ ہے کہ دس مہینے میں چودہ بلین ڈالر ہو گیا ہے تو جو توقع تھی امپورٹ کم ہوگی وہ نہیں ہوئی تو یہ کہنا کبھل از وقت ہے اگر امپورٹ گرنا شروع ہو گیا تو اگر نہیں ہوا تو اس پر اور بھی پریشر آس لیکن ایک لوجیکل آوٹ کم پاکستان کو باہرحال آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑے گا ایک نیا پروگرام لینا پڑے گا اور پھر یہ سپورٹ آئی گی پھر ہی یہ جا کے رکے گی وہ بھی انیویٹیبل ہے اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے میرا خیال میں اور یہ پہلے دفعہ نہیں ہوا رہا پاکستان میں یہ کہانی پہلی بھی ہم سن چکے ہیں ہوتا آ رہا ہے باہرحال 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 کہ یہ جب چیزیں ڈیکلیئر ہوں گی اور جب یہ احساسیں ملک اندر ملک کے باہر ہوں گے تو لا محالہ پاکستان کی جی ڈی پی بڑے گی اس کا جو حج و حجم ہے وہ بڑے گا اور دوسری چیز یہ ہے کہ یہ پہلے یہ فرمائیے کہ اس کا کچھ سہارا بنے گا یہ تو بہت بڑا چینج ہے تین سیکٹر کے ریفارمز ہیں ایک تو یہ امنیسٹی ہے منی وائٹننگ سکیم دوسرا پراپرٹی مارکٹ کی ویلیویشن کا صحیح ہونا جو آٹھ سو نو سو بلیون ڈالر کی مارکٹ ہے اور تیسرا یہ کہ جو فورن کرنسی کے ریگولیشن تھے فورن کرنسی اکاؤنٹ کے جس کے تحت پاکستان سے پیسہ لیگلی باہر چلا جاتا تھا تو یہ صرف امنیسٹی نہیں ہے یہ پراپرٹی سیکٹر ریفارمز بھی ہے فورن کرنسی اکاؤنٹ کے بھی ریفارمز ہے تو ایک طرف آنے والی حکومت کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے کہ ریزرو گر رہے ہیں مگر آنے والی حکومت کے لیے یہ پچھلی حکومت نے ایک تحفہ بھی دے گیا ہے کہ آخری مہینے میں انہوں نے وہ تین کام کر دیئے جو کافی عرصے سے نہیں ہو پائے تھے تو اگر جیسے کہ ہم ایکسپیک کر رہے ہیں کہ اگلے پندرہ دن میں اس منی وائٹننگ سکیم کے جو ہیں وہ بڑا پوزیٹیو وہ بڑا اگزیوبرنٹ ریسپانس دیکھنے میں آئے گا تو وہ سہارا بنے گا یہ جو ہمارے ریزرو پر جو پریشر آ رہا ہے شورٹ ترم کا ایک دو بلین ڈالر آ سکتے ہیں مگر مجھے زیادہ انٹریسٹ ہے کہ کتنا اماؤنٹ ڈیکلیئر ہوتی ہے میرے حساب سے بلین ڈالر کوئی بیس سے پچیز بلین ڈالر کے قریب ڈیکلیئر ہو جائے گا اور جب وہ ایک دفعہ ڈیکلیئر ہو گیا تو ہر سال وہ افیشل سیکٹر میں انویسٹ ہوگا اس سے انویسمنٹ اپورچنیٹیز پیدا ہوں گی اس سے روزگار پیدا ہوگا اور لاس پر نوٹ دلیس اس سے جو ٹیکسز ہیں وہ جو جنریٹ ہوں گے جو آج حکومت کو نہیں مل گیا اچھا ایک چیز جو جو ماہری مہنشیات ہیں وہ کہتے ہیں اور ڈاکٹر شمشاد اکتر جو کہ اس وقت کے ایٹیکر فنینس منسٹر ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ ایکسینج ریٹ جو ہے یہ مارکٹ پر چھوڑ دینا چاہیے تاکہ اس قسم کے مسائل کا ہر تھوڑے عرصے بعد ہمیں سامنا نہ کرنا پڑے یہ جو ان کی تنکی کے پہلے ہم ان کو سن لیتے پھر ہم آپ سے جواب پوچھیں گے محاں اگر اچھا ریٹ کو آپ کو رہتے ہیں لہا بہتے ہیں لہا بہتے ہیں لہا بہتے ہیں یہ میں سامنا چاہیے بس اور ٹیٹر محاں глубافی آئیوں کہ آپ کے ساتہ ہیں جو آپ کو اپنے جائے ہیں جو کے ساتھے ہیں تو آپ کا دیکھیں گے پوچھے ہیں کہ اکسینج ریٹ کو ایکسینج ریٹ کو حسین کرتے ہیں کہ آپ کے ساتھے ہیں آپ کیوں گے یہ بات نہیں ہے کہ ہم کچھ نیسیسری کر رہے ہیں ہمارا کام یہ ہے کہ انشور کریں کہ let exchange rate be determined by market forces تو یہ انٹیبانک موزمنٹ سے exchange rate ہوگا تو اس میں یہ نہیں ہے کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ آج exchange rate یہ ہوگا اور کل یہ ہوگا what's important is to let the actual policy of the exchange rate be enforced today مگر free float سب کچھ market forces پہ چھوڑ دے تو وہ بھی ایک اس کا negative consequence ہوتا ہے بہرحال central bank کو اور آپ کے ایف ایکس ریزرگ زیادہ ان کا ایک کردار ہوتا ہے ساری دنیا میں اس کو manage کرتے ہیں لیکن پاکستان میں یہ تھوڑی بہت fluctuation ہوا کرتی تھی جس کو manage float یا free float کہنا چاہے تو کہہ سکتے ہیں مگر جو ڈار صاحب کی جو strategy تھی وہ بہت ہی static تھی انہوں نے ایک ہی rate پر 150-150-180 کفی عرصے رکے رکھا اور ان کے جانے کے باوجود بھی جب دو devaluation ہوئی مفتا صاحب کے زمانے میں پھر بھی بہتا static تھا تو میرے خیال میں تھوڑی سی fluctuation ہو تو یہ بہتر ہے کیونکہ وہ fundamentals ہیں ان کا بھی کچھ role ہونا چاہیے rather than وہ purely manage float ہو یعنی یہ جو exchange rate کی fluctuation ہیں جو کہ ابھی ہم پچھلے تین مہینے سے دیکھ رہے ہیں یہ آپ کی stock market کو کتنا hit کرتی ہے نہیں سارے ہر sector کو hit کرتی ہے کیونکہ اس پچھلے بارہ مہینے میں اگر آپ best performing asset class دیکھیں تو وہ ڈالر ہے اگر 6 ماہ یا سال پہلے جس نے ڈالر لیا اس نے سب سے زیادہ کمائی کی ہے property stock market money market دوسری schemes میں اتنا return نہیں ہوا ہے تو یہ بھی ایک overall investment environment کو disturb کر رہا ہے تو ڈالر کی stability اشر ضرورت ہے اور میرے خیال میں یہ چیز جب تک آئیم ایس کی funding نہیں آئے گی وہ شاید نہ ہو بہت بہت شکریہ محمد سویل ہمارے ساتھ تھے اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا افتتام ہوتا ہے ہم اپنے تمام ناظرین کو عید کی پیج کی مبارک بات دیتے ہیں عید کی تعطیلات کے بعد آپ سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ اس وقت تک کے لیے کامران خان کو اجازت اللہ حافظ و ناصر